پیٹ بلور وہ یہاں ہے انڈیا میں ہاں وہ یہی ہے اور وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے وہ یہاں کچھ لینے آیا ہے کچھ ایسا جس کے لیے اس نے پچھلی بار کچھ ایسا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ سبھی ناغوں کو یہاں سے دور جانا پڑا تھا وہ تو یہاں سے بہت دور چلا گیا اور جا کر آج کے رومانیاں میں چھپ گیا پر اب وہ واپس آ چکا ہے اور اس کو روکنے کا کام صرف تم کر سکتے ہو کاؤنٹ لیکن بلاد ہی کیوں اور ایسا کیا کیا تھا بلور نے ہم آئی تنک تم دونوں اس کی اصلیت جاننے کا حق رکھتے ہو لیکن پہلے وعدہ کرو کاؤنٹ کہ تم اس کے آتنک کا عادتی اینڈ کرو گے ڈریکولا نے کچھ بولا نہیں بس ہاں میں ہلکے سے سر ہلا دیا یہ دیکھ کر راجہ ناغنات نے ایک گہری سانس لی تو اس کہانی کی شروعات مہا بھارت کے یدھ کے کئی سالوں بعد ہوئی تھی اس سمیں یدھشٹر کے گرائنڈ سن راجہ پرکشت نے ایک بڑا ایمپائر کھڑا کر لیا تھا جسے ہسٹری میں کرو ایمپائر کے نام سے جانا جاتا ہے کہتے ہیں راجہ پرکشت کی موت ہم ناغوں کی راجہ یعنی میرے پوروج تکشک مہاراج کے کاٹنے سے ہوئی تھی لیکن سچ کچھ اور ہی ہے راجہ پرکشت کو کاٹنے والا اور ناغ لوگ کی بربادی کی کہانی لکھنے والا اور کوئی نہیں بلور تھا تکشک مہاراج کا سو تیلا بھائی بلور ناغ کمار بلور انیتہ حیرانی سے اس کہانی کو سن رہی تھی آج تک اس نے یہی مانا تھا کہ مہابھارت صرف ایک کہانی ہے لیکن آج جو وہ سن رہی تھی اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتی تھی خاص کر کے اپنے سامنے ان ناغوں کو دیکھ کر راجہ پرکشت کی موت نے ان کے بیٹے یووراج جن میجائے کو پاگل کر دیا وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور انہوں نے قسم کھائی کی وہ ناغ ونش کا ناموں نشان مٹا دیں گے اس بارے میں میں نے سنا ہے انہوں نے شاید کوئی یگیا کیا تھا جس میں ناغ خود آ کر آگ میں خود رہے تھے سرپ ستر یگیا راجہ جن میجائے کے پرتیشوتھ کی آگ جلائی گئی تھی اس وشاہ لہوان کنڈ میں پانچ سو ایک برامہن اس کنڈ کے چاروں طرف پیٹھ کر ساتھ میں ان منتروں کا جاب کر رہے تھے جیسے جیسے وہ منتر پڑھ رہے تھے دنیا بھر کے ناغ اپنا کنٹرول کھوتے جا رہے تھے ناغ اس ہونکنڈ کی آگ کی طرف کھچتے چلے آ رہے تھے اور وہاں آتے ہی وہ آگ میں ایسے کودے تھے جیسے کسی نے ان کو ہپنٹائز کر رکھا ہو یہ سب دیکھ کر تکشک مہاراج دیوتاؤں کے راجہ اندر کے پاس گئے ہے دیوراج رکشہ کیجئے ناغ جاتی کی رکشہ کیجئے اندر دیو خود تکشک مہاراج کے ساتھ سرف ستر یگیا میں پہنچے لیکن جن میں جائے کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے تکشک مہاراج وہاں پہنچتے ہی منتروں کو سن کر ہپنٹائز ہو گئے وہ ہونکنڈ کی طرف بڑھتے چلے اندر نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن تکشک کے ساتھ ساتھ اندر خود اس آگ کی طرف کھچنے لگے ناغ جاتی کا سروناش بلکل تیئے تھا لیکن تب ہی دیوی منسا کے بیٹے نے وہاں پہنچ کر اس وناش کو رکوا دیا دیوی منسا؟ ہاں دیوی منسا ناغ دیوتا واسوکی کی سسٹر اور ہم ناغوں کی دیوی ان کے بیٹے رشی اسٹک نے راجہ جن میں جائے سے نہ جانے کیا بات کی لیکن جن میں جائے نے یگ یہ وہیں رکوا دیا تکشک مہاراج کے ساتھ ساتھ بہت سے ناغ مرنے سے بچ گئے تھے لیکن اس گھٹنا کے بعد ناغ جاتی کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک وہ جو میرے پوروجوں کی طرح دھرتی کے اوپر عام وارئیرز کی طرح رہنے لگے اور کہلائے ناغ ونشی راجبوت اور دوسرے وہ جو انسانوں پر بھروسہ نہیں کر پا رہے تھے وہ زمین کے نیچے چلے گئے اور انہوں نے ناغ لوگ بسا لیا ناغ لوگ؟ نو 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 نوڈ ایرال تو یہ کہانیاں سچ ہیں کہ اردھ کے نیچے بھی سیولائزیشن اگزیسٹ کرتی ہے ناغو کی سیولائزیشن ہاں میں سانیتہ لیکن آپ وہاں جانے کی پلاننگ مت کر لیجئے گا کیونکہ وہاں جانے کا پکا مطلب ہے موت کس کی موت آئے گی اور کون بچے گا وہ مجھ پر چھوڑ دو جلدی سے اپنی یہ کہانی ختم کرو تاکہ میں اس بلور کا چپٹر کلوز کرنے جا سکوں ایمپیشنٹ ایمپلسیف بلکل اپنے انسسٹر کی طرح خیر چلو کہانی ختم کرتے ہیں تو سرپ ستر یگی کے بعد تکشک مہاراج اپسسٹ ہو چکے تھے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر راجہ پرکشت کو ان کا روپ لے کر کاٹنے والا تھا کون اور جب تک انہیں یہ پتا چلتا کہ وہ انہی کا بھائی ہے بلور کہیں گائب ہو چکا تھا اس دن سے ہم ناغ اس گدار کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تلاش میں ہم ناغ پوری دنیا میں پھیل گئے پر وہ کہیں نہیں ملا ملتا بھی کیسے وہ اپنی جگہ پدلتا رہتا تھا شارٹ میں کہوں تو پوری دنیا میں لاج سرپنس اور ڈرائگنز کے قصے فیمس ہیں وہ خطرناک ڈرائگن اور کوئی نہیں بلور ہے وہ جہاں گیا وہاں اس نے اپنی طاقت پڑھائی ہمیں سمجھنے میں بہت سمیں لگ گیا کہ جس ڈرائگن کے قصے ہمارے کانوں میں پڑھتے تھے وہ بلور ہی تھا تمہارے رومانیا میں اسے اسی نام سے بلاتے ہیں نوروے میں یورمونگانڈر میکسکو میں کویڈزلکوٹل گریس میں میڈیوسا چائنا میں بائیس ہسین جتنی جگہ اتنے نام پر میڈیوسا تو فیمیل تھی نا بلور کوئی عام ناغ نہیں ہے وہ آج کی تاریخ میں اس دنیا کا سب سے طاقتور ناغ ہے وہ بھیس بدل سکتا ہے اپنا جنڈر بھی بدل سکتا ہے اور کب کہاں سے وار کرے گا کوئی نہیں جانتا اور اس لئے اس کا ایک اور نام ہے جو اس پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے کالدود ہو گئی تمہاری کالدود کی سٹوری ہوئر اب بتاؤ وہ ملے گا کہاں کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ایسے بھی کچھ پرانے حساب چکانے ہیں اس سے وہ وہی ہے جہاں اس نے بیٹھ کر یہ ساری سازش رجی تھی وہ واپس اپنے محل آ چکا ہے اور وہ کچھ خطرناک پلان کر رہا ہے وہ ہے کہاں یہ بتاؤ میرے پاس اب ڈائیلوگ سننے کا پیشنس نہیں ہے نو رتنگڑ وہی ہے اس کا قلعہ وہی جانا ہے ہمیں ہمیں ہاں تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گا اپنے کچھ خاص ناغ یہ اتھاؤں کے ساتھ اس کے لئے میں اکیلا ہی کافی ہوں یہ ڈسکشن کا پوائنٹ نہیں ہے کاؤنٹ ڈریکولا کچھ کہتا کہ تب ہی آنیتا نے اس کی طرف کچھ سمیں کی بربادی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم کل صبح نکلیں گے اور کاؤنٹ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں رکھا کھانا نہیں کھا سکتے ہو تمہیں اگر اپنی بھوک مٹانی ہے تو کلے کے تے کھانے میں کچھ کہہ دی ہے ویسے بھی ان کو موت کی سزا ملنی ہے تم چاہو تو ویسے بھی ہمیں ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے ولاد اور انیتا کی کاشی کی جرنی میں تھوڑا سا ڈی ٹار آ گیا تھا لیکن کہتے ہیں کہ نیتی میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ بینا کارن نہیں ہوتا ہے مگر فیلحال تو جنرل روٹ کارن ہی سوچ رہا تھا وہ اس سمیں اپنے ہی آفیس کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور غصے سے بڑا بڑا رہا تھا تب ہی اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی جنرل روٹ جنرل روٹ نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا سامنے فادر ڈی سوزا کھڑے تھے انہیں دیکھ کر وہ تھوڑا ریلیکس ہو گئے گوڈ نوون فادر آپ یہاں پاسٹر فرانسس نے مجھے انفرم کیا کہ تم کسی پرابلم میں ہو یس فادر میں سچ میں پرابلم میں ہوں اور وہ کیا پرابلم ہے جنرل وہ پرابلم کھل شام کو یہاں آئی ہے اور اس سمائے میرے آفیس میں بیٹھ کر میرے ورک کھا آرڈٹ کر رہی ہے فرانسس نے بتایا تھا مجھے کہ کوئی سینئر آفیسر آیا ہے ناٹ جس اینئی سینئر آفیسر فادر دیویل ہمسلو خوین کا فیوریڈ بریگیڈیر جنرل سر ہنری منکومری لارنس یوہف تو ہیلپ می فادر وہ مجھے کالکٹا بھیجنے کی بات کر رہا تھا اگر ایسا ہوا تو میں چرچ کا دیا خام نہیں کھر پاؤں گا ریلاکس ڈاغلوس چلو میں بات کرتا ہوں بٹ آئی مست وارن یو چرچ بھی ابھی تک تمہارے ایفرٹ سے ہاپی نہیں ہے تم ڈریکولا کو ابھی تک ٹریس نہیں کر پائے ہو وارنہ تمہارا اگلا ٹرانسفر ایفریکہ میں ہی ہوگا تب ہی دور کھلا اور ایک بریٹش سینک بہار آیا اس نے جنرل روٹ کو انفارم کیا کہ سر لارنس اس کو بولا رہے ہیں روٹ کے ساتھ ساتھ فادر ڈیسوزا بھی اندر چلے گئے اور اس بریٹش سولجر نے دور کلوز کر دیا دھرتی پر چل رہے اس سارے گھٹنا کرم سے دور دو جک میں ابلس اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا لوسیفر نے بھی ہیل میں ایکٹیوٹیز تیز کر دی تھی ہر کوئی اپنی اپنی ساجشوں میں لگا تھا اور ڈریکولا وہ اس سمیں ناک بنشیوں کے اس قلعے کے تیخانے میں بھٹک رہا تھا ڈریکولا کے قدموں کی ہٹ اس تیخانے میں بنے قید خانے میں گونج رہی تھی اور وہاں بند قیدی یہ سوچ کر خوش ہو گئے تھے کی اتنی رات میں شاید کوئی انہیں بچانے آیا ہے کون ہے وہاں ہم لوگ ادھر ہیں بھائی جلدی آؤ نکالو ہم سب کو ڈریکولا اگلے ہی پل جیل کے سامنے تھا اندر تین آدمی قید تھے جو ڈریکولا کے ساڑھے سات فوٹ کے شریر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اگلے ہی پل اس جیل کے بھاری بھرکم لوہے کا دروازہ اکھڑ کر زمین پر پڑا تھا وہ قیدی بہت خوش ہو گئے لیکن ان کی یہ خوشی بس کچھ ہی دیر میں غائب ہونے والی تھی ارے ارے تم اندر کیوں آ رہے ہو ہمیں باہر ارے ارے میرا گلہ میرا گلہ میرا گلہ ڈریکولا اپنی بھوک مٹا رہا تھا کیونکہ کل سبھے اسے ایک بڑے شکار کے لیے جو نکلنا تھا موسیقی